اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جو وربل ناؤن ہے مستر ہے یہ ایسا اس میں جو کسی کام کے ہونے کے عمل کو تو بیان کرتا ہے اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا مثلا کھانا پینا سونا کھیلنا پکانا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سلاسی مجرد میں اس کے جو مسادر ہیں وہ کسی قائدے کے تحت نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ چوائے وہ اسموں یا فیلوں ان کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے اور زیادہ تر ہم پڑھ چکی ہیں زیادہ تر الفاظ کا مادہ جو وہ تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں اب باز مادہ سے یعنی باز مادوں سے یعنی روٹ لیٹر سے بہت زیادہ الفاظ بنتے ہیں اور بازوں سے کم بنتے ہیں اب یہ جو الفاظ ہیں ان کی بنابت دو طرح کی ہوتی ہے اب اگر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کسی بھی قانون اور قائدے کے تحت نہیں بنتے بلکہ انہیں اہل زبان جس طرح سے چاہیں استعمال کر لیں جس طرح سے اہل زبان استعمال کرتے ہیں وہ اسی طرح استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ہم اس جامد کہہ دیتے ہیں مثلاً کورسیون، اسلحتون، تابلاتون، ایبلون، فلسون، کفلون بغیرہ بغیرہ یعنی یہ الفاظ تمہیں ہیں لیکن ان کا کوئی پیٹرن نہیں ہے بننے کا اس کے مقابلے میں کچھ الفاظ جو ایسے ہوتی ہیں جو کسی قائدے اور اصول کے تحت بنتے ہیں یعنی وہ الفاظ تمام مادوں سے ایک ہی طریقے پر ہوتے ہیں یعنی ایک ہی مقررہ وزن پر بنایا جا سکتے ہیں ایسے الفاظ کو ہم مشتقات کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمہ مشتقہ وہ اس میں جو کسی لفظ یا مادے سے مختلف اوزانوں پر بنایا گیا ہو وہی جو ہم فیلم میں پڑھ چکے ہیں آئین لام مین کے روت لیٹرز ہوں اور ان سے مختلف الفاظ بنائے گئے ہوں تو اس طرح سے پھر اسم مشتق سے شاخیں پھوٹتی ہیں جبکہ اسم جامت سے شاخیں نہیں پھوٹتی اسم مشتقہ میں یہ آتے ہیں اسم الفائل اسم المفول اسم الظرف اسم آلہ اسم مبالغہ اسم صفت اسم التفضیل ان دو پہلے دو کے علاوہ ہم باقی کو بعد میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے ابھی ہم اس مشتق میں اسم الفائل اور اسم المفول کو کنسیڈر کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ فائل کیا ہوتا ہے دور کام کرنے والا کسی فیل کو کرنے والا اس کے مقابلے میں اسم الفائل کیا ہے سبجیکٹیو ناؤن یعنی ایسا اس جو کسی کام کے کرنے والے کا مفہوم دے یعنی یہ دیکھیں جیسے سپیک تھا یہ فیل ہے تو اسے بنا سپیکر والا یعنی بولنے والا تیچ سے ٹیچر پڑھانے والا دو سے دور کرنے والا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ورب اور ای آر لگا دیا یعنی ہم نے مستر لگایا اور جمع والا تو یہ پھر اسم الفائل بن جاتا ہے یہاں بھی دیکھیں فائلہ ہے تو جب ہم اس کو فائلن کے بزن پر بنائیں گے داہلا کو جب ہم نے فائلن کے بزن پر بنایا تو یہ داخلن ہو گیا یہ فا کلمہ یہ آئین کلمہ اور یہ لام کلمہ خالقہ سے خالقن ظالمہ سے ظالمون کفرہ سے قافرون یعنی یہ اس وزن پر ہم بنائیں گے تو وہ اسم الفائل بنے گا اب فائلن کی گردان کو دیکھیں یہ مذکر میں فائلن کا وزن تھا نا تو فائلن سے بنے گا فائلن مرفوع حالت میں اور اس کا تصنیہ ہوگا فائلانی جمع ہوگا فائلونہ بلکل ایسے جیسے کہ ہم نے عدد میں پڑا تھا اسم میں منصوب میں فائلن فائلینی فائلینہ مجرور میں فائلن فائلینی فائلینہ اب فائلن کی جب ہم مونس کریں گے تو وہ ہوگی فائلتن یہ بھی اسی طرح سے بنے گی جیسے ہم نے اسم میں بلکل شروع کے درسوں میں پڑا تھا عدد میں فائلتن فائلتانی فائلاتن فائلتن فائلتینی فائلاتن فائلتن فائلتینی فائلاتن تو آپ نے نوٹ کیا نا کہ اسم الفائل کی جمع مذکر سالم جو ہوتی ہے اور کچھ کی جمع سالم بھی ہوتی ہے جمع مقصر بھی ہو سکتی ہے مثلا جیسے ہم نے یہاں پہ ہم یہاں پہ اگر کہتے کہ کافرون تو یہاں پہ بنتا کافرون تو اس کی جمع مقصر کفار بھی بن سکتی تھی عالم ان سے علمہ بھی بن سکتی تھی اب سلاسی مجرد میں جو چھے ابواب ہیں ان میں سوائے کارومہ باپ کے باقی تمام ابواب میں فائل ان کے بزن پر اسم اور فائل بنتا ہے جیسے یہ دیکھیں اس میں ناصرون اس میں فاتحون اس میں داربون اس میں شاربون یہ جو فائل ان کے بزن پر بنتا ہے یہ وقتی اور ٹیمٹری صفت ہوتی ہے جبکہ جو فائل ان کے بزن پر بنتا ہے وہ صفت ہمیشہ پائدار ہوتی ہے مثلا اس میں ہم دیکھتے ہیں جو اسم الفائل بنے گا اس بزن پر رحیمن سمیون علیم حفیظ میں نے قرآن پاک سے کچھ تھوڑے سے اسم الفائل نکال لیں آپ کے لئے ان کا یہ سب کا واحد کا سیگہ ہے یہاں پہ اور ان کے یہ روٹ لیٹرز ہیں ان کا یہ مادہ اور یہ واحد مذکر کے ہیں یہ اب آپ دیکھیں یہ ان کے ابواب کے نام ہے اور ادھر اسم الفائل مونس نکالے ہیں یہ ان کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ زیادہ تر میں نے امہ پارہ میں سے تھرٹیت پارہ میں سے لیے یہ واحد میں ہیں اور یہ جمع میں ہیں یہ سارے جمع میں ہیں بہتر ہے کہ ان پشلی اگزامپلز میں سے دو تین الفاظ چون کر تو آپ اس گردان کے اوپر ڈال کر اس کی پریکٹس کریں چلیں نا اس کی جسٹ ایک اگزامپل میں آپ کو قرآن پاک سے دیتی ہوں دیکھیں یہ سورہ واقعہ میں آیت نمبر تین میں ہے خافزتن پست کرنے والی رافعتن بلند کرنے والی یعنی یہ مونس کا سیغہ آیا ہے اسم الفائل مونس میں ہے واحد مونس مرفو یہ سورہ صفات میں آیت نمبر دو میں ہے فزاجیراتی زجرن تو یہ زاجارا یہ جمع کا سیغہ ہے یہ مفول ہے کیونکہ یہ حالت نس میں ہے مفول مطلق اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائل بھی ہم نے پڑھا ہے تو اب یہ اسم و فائل ان دونوں میں فرق کیا ہے پھر دیکھیں فائل ہمیشہ جملہ فیلیا میں معلوم ہوگا اور یہ صرف حالت رفع میں ہوتا ہے مثلا ہم نے یہ کہا داخلہ زیدن زید داخل ہوا یہاں پہ زید چونکہ حالت رفع میں اس لیے یہ فائل ہے پھر ام نے کہا زاربہ زیدن اس نے زید کو مارا اب یہاں پہ زید جو ہے وہ حالت نس میں ہے جس کی وجہ سے یہ مفول ہے جملہ فیلیا میں صرف زید جو کہ حالت رفع میں ہوگا وہی فائل ہوگا اس کے مقابلے میں آپ یہاں پہ دیکھیں صارکن جو ہے یہ کس وزن پر ہے فائل ان کے جبکہ زیدن جو تھا وہ فائل ان کے وزن پر نہیں تھا داخلہ صارکن چور داخل ہوا اب یہاں پہ چونکہ یہ حالت رفع میں ہے اس کی وجہ سے یہ فائل ہو گیا ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں دورابہ صارکن اس نے چور کو مارا اب یہاں پہ جو صارک ہے یہ مفہول ہے حالت نصب میں چلا گیا لیکن اسم الفائل ہے یہاں پہ ہے بیت سارکی چور کا گھر یہاں پہ سارک اسم الفائل ہے اور یہ یہ مداف یہ مدافلہ ہے تو سارک جو ہے یہاں پہ مدافلہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی لفظ اگر فائل ان کے وزن پر ہے تو وہ اسم الفائل ہے اور وہ فائل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہوگا مفہول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہوگا اور مدافلہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہوگا تو اس وجہ سے اسم الفائل جو ہے وہ حسب موقع حالت رفع حالت نصب اور حالت جر میں استعمال ہو سکتا ہے جبکہ فائل صرف حالت رفع میں ہوتا ہے اور چونکہ وہ فائل ان کے وزن پر نہیں ہے لیکن بیسے وہ فائل ہے کیونکہ وہ حالت رفع میں ہے دیکھیں ہم جانتے ہیں نا کہ مفہول کیا ہے کسی فیل کا عمل جس پر ہوا ہو اس کو ہم مفہول کہتے ہیں اور یہ حالت نصب میں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اسم المفہول کیا ہے یعنی objective noun کیا ہے یعنی ایسا اس جو کسی پر کام کے ہونے کا مفہوم دے سمجھایا ہوا پڑھایا ہوا written لکھا ہوا سواری یہ یہاں پر لکھنا بول گئے done کیا ہوا دیکھیں جس طرح سے ہم نے اسم الفائل سلاسی مجرد میں فاعلہ کے ماضی کے سیگے سے پہلے سیگے سے بنایا تھا اور وہ تھا فائل اسی طرح سے ہم سلاسی مجرد کا جو مفہول اسم المفہول ہے وہ بھی ہم فیل ماضی کے پہلے سیگے سے بنائیں گے مفعول ان کے وزن پر جیسے کاتبہ تھا مفعول ان کے وزن پر یہ ہو گیا مکتوب اب یہاں پر دیکھیں یہ یہ فاکر کلمہ ہے یہ آئین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے تو کاتبہ مفعول ان کے وزن پر مکتوب ان ہو گیا جیسے دیکھیں ذاکرہ مفعول ان کے وزن پر مذکور ان غازبہ مفعول ان کے وزن پر مقذوب ان باعثہ مفعول ان کے وزن پر مبعوس ان جیسے یہاں پر یہ دیکھیں ناصارا سے جب ہم نے اس کو اسم المفعول بنایا تو یہ ہو گیا منصور ان مفعول ان کے وزن پر منصور ان یہ ہو گیا مفعول ان کے وزن پر مفتوخ ان یہ ہو گیا مفعول ان کے وزن پر مذروب ان اور یہ ہو گیا مشروب ان جس طرح ہم نے اسم الفائل کی گردان بنائی تھی مذکر اور مونس میں فائل ان کے وزن پر اسی طرح سے مفعول اسم المعفول کی بھی گردان اسی طرح سے بنے گی چونکہ یہ اسم ہے جس آپ کو یاد ہے کہ ہم نے شروع میں اسمیں عدد پڑے تھے تو ہم نے عدد میں یہ گردان ایسے بنائی تھی مرفو منصوب اور مجرور مفعولن مفعولانی مفعولونا مفعولن مفعولینی مفعولینہ اور مجرور میں بھی مفعولن مفعولینی مفعولینہ اور مونس میں مفعولتن یہاں سے مفعول میں تام ربوتہ لگایا تو مفعولتن مفعولتانی مفعولاتن اور منصوب میں مفعولتن مفعولتینی مفعولتن مجرور میں مفعولتن مفعولتینی مفعولتن ہر اس مفعول کی جو جمع ہے مذکر ہے یا مونس ہے وہ عموما جمع سالم ہی ہوتی ہے اچھا ہم اسم المفعول جو ہے وہ صرف فعل متعدی سے ہی بنتا ہے اب یہ کچھ قرآن پاک سے میں نے اگزیمپلز لیئے یہ روٹ لیٹرز ہیں مادہ ہے اور یہ اسم المفعول ہے اب دیکھیں مفعول بھی آپ نے پڑھا تھا کہ حالت نصب میں ہوتا ہے اب اسم المفعول اور مفعول میں کیا فرق ہے مفعول ہمیں جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے جسے دوربہ زیدن اب اس نے زید کو مارا اب یہاں پہ زیدن جو ہے یہ مفعول ہے اس لئے یہ حالت نصب میں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ان تین جملوں میں دیکھیں زہبہ محمودن اس میں ہے زاربہ محمودن اس نے محمود کو مارا بیتو محمودن محمود کا گھر تینوں جو ہیں محمودن محمودن یہ مفعولن 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 کے وزن پر ہیں تو یہ تینوں کے تینوں مفعول ہے یہاں پر یہ فائل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے یہاں پر یہ مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے یہاں پر یہ مدافلہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مفعول جو ہے وہ صرف حالت نصب میں آتا ہے کسی جملے میں جبکہ اسم المفعول جو ہے وہ مقام حل کے مطابق جملے میں حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی آ سکتا ہے یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جو کہ مفعول ان کے وزن پر ہوگا اسے ہم اسم المفعول کہیں گے تو ہم نے سلاسی مجرد میں آج اسم الفائل اور اسم المفعول پڑھا یاد رکھئے کہ افعال سب کے سب مشتقات ہیں کیونکہ ہر فیل کی بناوٹ مقررہ قوائد کے مطابق عمل میں آتی ہے جبکہ اسم جو ہیں کچھ وہ جامد ہوتی ہیں اور کچھ فیل کی طرح وہ بھی مشتقات میں آتی ہیں ان میں سے دو پڑھ لیے تو انشاءاللہ باقی کے جو اسمائے مشتقات ہیں وہ ہم بعد میں تمام فیل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تب انہیں پڑھیں گے ابلے لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ